اسلام علیکم ویورس ویس اچ پانچ فروری دوہزار چوبیس بروز پیر کراچی فشریز ویورس دو دن سے جو بارشوں کا سلسلہ چلا ہے اس کی اجاز سے مارکیٹ میں مال نہ ہونے کے برابر تھا ریٹس میں بھی کافیت تک کا اضافہ تھا اور کونٹیٹی جیسے ہی تھوڑا سا موسم بہتر ہوگا تو مال کی اویلبلٹی کچھ بڑھے گی تو آج جو مارکیٹ میں کچھ مچلیوں کی قیمتیں تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا ویورس یہ کوکڑ فش ہے یا فلیٹ ہیڈ فش بونلس میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کافی اچھے فلے اس کے بنتے ہیں چار سو سے چھ سو گرام کے قریب تک کے سائز کے دانے اس کے اندر موجود تھے چھ سو رپی فی کلو کے حساب سے اس کے علاوہ ویورس یہ بلک کند ہے بلک کند بھی ایک سے ڈیٹھ کلو کا جو سائز ہے وہ کافیت تک بہتر رہتا ہے اس کے علاوہ جو سائز بڑا ہوگا تو پھر گوز کالا ہونا شروع ہو جائے گا لیکن ایک سے ڈیٹھ کلو کے درمیان تھوڑا بہت کانٹا آتا ہے لیکن گوز کی کنیشن کافیت تک بہتر رہتی ہے آج سات سو رپی فی کلو کے حساب سے بلک کند اس کے علاوہ مقصود لاتے مارکیٹ میں ایویلبل تھی تو ریٹوں میں کافیت تک کا اضافہ تھا ایسی طرح دندیا فیش جو ہے آدھا کلو سے اوپر کا جو سائز تھا آج وہ مارکیٹ میں بارہ سو رپی فی کلو کے حساب سے اور کلو میں تین دانے کی ایوریج کا جو مال تھا وہ نو سو رپی فی کلو تک مارکیٹ میں فروق دوتے ہوئے نظر آیا جو جو مال مارکیٹ میں کم تھا تو ان کے ریٹ میں کافیت تک کا اضافہ دیکھنے کو ہے اس کے علاوہ سیئے لیدھر جیکٹ فیش ہے یا چپل فیش یا ایرانی پاپلیٹ فیش اس کی ویسٹیج کی شرح کچھ زیادہ رہتی ہے مو کا حصہ ناقابل استعمال اور کچھ بڑا رہتا ہے گوشت اس کا پیور وائٹ رہتا ہے فل فریش یا زندہ کنڈیشن کا تو نہیں تھا اچھی کنڈیشن کا مال تھا نو سو رپی فی کلو کے حساب سے امروز فیش ہے اس کی خال کچھ کڑوی رہتی ہے تو زیادہ تر اس کو بونلیس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ویسٹیج کی شرح اس کی بونلیس میں بھی تقریبا نارمل جو دیکھا گیا ہے سوا دو کلو میں سے اس کا ایک کلو بونلیس نکلتا ہے ساڑھے آٹھ سو کہہ رہے تھے اور فائنلی آٹھ سو رپے میں دے رہے تھے امروز فیش یا ماہی ماہی فیش اس طرح گرسی ہے سافی فیش ہے اس کی بھی بونلیس میں گوشت سے بھریوی مچھلی ہے تقریبا اس کا جو گوشت کی فلے کا آج میں نے ساڑھے دس کلو کا دانہ بنوایا تھا جس کا چار کلو اور تین سو گرام اس میں سے گوشت نکلا تھا اور اس کی بونلیس کی شرح ہے وہ بھی تقریبا 55 سے 60 پرسنٹ کے درمیان رہتی ہے نو سو رپے کہہ رہے تھے اور فائنلی ساڑھے آٹھ سو رپے میں دے رہے تھے سافی فیش یا امروزیک فیش اسی طرح بھی رسی ہے ہیرہ فیشیں جمبو سائز کے بڑے سائز کے یہ دانے تھے گیارہ سو رپے فی کلو کے حساب سے اس کے علاوہ جو چھوٹے سائز کا گولڈن سائز جو کہلاتا ہے وہ تقریبا 14 سو رپے فی کلو تک فروقت ہوتے ہیں باقی وی گریڈ اور کٹ ڈاؤن گریڈ کا مال فٹسو دو سو رپے کمی کے ساتھ بھی فروقت ہو رہے تھے لیکن جو بالکل فرش اور زندہ کنڈیشن کا تھا اور سائز کا مال 11 سو رپے فی کلو کے حساب سے اور جو کولڈن سائز تھا وہ 14 سو رپے فی کلو کے حساب سے بیو اس امید ہے کہ چھوٹی سی اپ ڈیٹ آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اس کے علاوہ ویٹس اپ نمبر میرا سکرین پر شو ہو رہا ہے تو آپ مسترابتہ کر سکتے ہیں